لیکن کیونکہ موضوع بہت اہم شجا صاحب یہ فرمائی ہے کہ اقامت دین پر گفتگو سے قبل ہم یہ چاہیں گے کہ دین کیا ہے اس کی وضاحت کر دے کہ دین انت دینہ انداللہ الاسلام دین سے مراد کیا ہے دین کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ بہت ہی قیمتی اور خدا آپ نے فرمایا حساس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور یہ سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ دین کیا ہے تب اقامت دین کا مفہوم اور اس کے تقاد انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے قرآن حکیم میں لفظ دین مختلف معانی میں استعمال ہوا تفصیل میں جائے بغیر میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ چار مختلف معانی میں لفظ دین استعمال ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے آیت نمبر تین میں بدلے کے معانی میں استعمال ہوا مالک یوم الدین سورہ یوسف کے آیت نمبر چھتر میں یہ قانون کے معانی میں استعمال ہوتا ہے سورہ انفال کے آیت نمبر 39 میں یہ نظام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور سورہ زمر کے آیت نمبر 3 میں یہ اطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بدلہ قانون نظام اطاعت یہ چاروں باتیں جڑی ہوئی ہیں کہ بدلہ قانون کے تحت دیا جاتا ہے قانون کے نافذ کرنے کے لیے نظام کی ضرورت ہوتی ہے اور نظام وہی نظام کہلائے گا جس کو فالو کیا جا رہا ہو اس تناظر میں جو آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا سورہ آل امران کے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے دین وہ نظام حیات جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ فقط اسلام ہے اسلام ایک نظام حیات ہے آج بدقسمتی سے کہیں چند عبادات کی ادائیگی کو کل دین سمجھ لیا گیا ہے آج بدقسمتی سے چند مختلف مواقع اور اوکیشنز کے موقع پر کچھ تعلیمات اسلام پر عمل کر لینے کو کل دین سمجھ لیا گیا ہے ارکان اسلام علی حدیث بہت مشہور ہے بنیاد اسلام وعلیٰ خمز اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ پانچ باتوں پر بنیاد اسلام کی پورا اسلام تو اس کی عمارت ابھی تعمیر ہونی ہے وہ اسلام کی جو مکمل نظام زندگی ہے جہاں انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی بھی موجود ہے اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک اسلام ہی صرف دین ہے قرآن کہتا ہے سورہ العمران آیت نمبر 85 میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرو گے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 اليوم اکملتو لکم دینکم یہ دین مکمل فرما کر اللہ نے دیا قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں دخلو فی السلمی کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 85 میں کچھ احکامات کو ماننا کچھ کو نہ ماننا کچھ آیات لے لینا کچھ کو نہ لینا یہ اللہ کے قابل قبول نہیں یہ تقسیم اللہ کے قابل قبول نہیں ان باتوں کا جو کہ بہت ساری آیات پر مبنی مینرس کی ہیں آپ کے سامنے حاصل یہ ہے کہ اللہ نے تمام زندگی اور تمام گوشہ ہائے زندگی کے لیے ہمیں رہنمائی عطا کی ان سب پر عمل کا مطالبہ ہے جس میں ایک فرد سے بھی مطالبہ ایک فیملی سے بھی ایک معاشرے سے بھی اور ایک ریاست سے بھی اور نظام حکومت کی سطح پر بھی اللہ کے دین کے حکامات پر عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے سبحان اللہ